اللہ تعالیٰ مغفر رہا فرمائے مفتی نعیم صاحب کی مفتی نعیم صاحب جو ہے جو اس کے سائٹ کے اندر جو بنو رہی ہے انہوں نے باقیدہ یہ کہا کہ دس کروڑوں پر میں میں نے ڈیل کروا دی تھی لیکن مطالبہ کیا گیا کہ ہمیں اس میں شیئر چاہی پروفٹ میں کیونکہ یہ احساس کیا گیا کہ اگر یہ دس کروڑوں پر آسانی سے دے رہا تو مزید پیسے دے سکتا ہے اور اس کے بعد اس کو گلوایا گیا باقیدہ نائنزیرو پر اور وہاں جن جن لوگوں نے ملاقات کی میں نے بتایا تھا اور میں نے کہا تھا کہ آپ اگر مفتی نعیم صاحب اس وقت جب میں نے پریس کانفرنس کی تھی میں نے کہا تھا کہ اگر مفتی نعیم صاحب کو انٹارگیٹ کیا جائے تو مفتی نعیم صاحب بتائیں گے کہ وہ کس کے کہنے پر گئے تھے ڈیل کرنے کے لیے اور کس کے کہنے پر وہ نائنزیرو لے کر گئے تھے بھائلہ کو تو اس کا کیس واضح ہے بالکل واضح ہے یہ سب کچھ بیکار کی باتیں ہیں اور یہ فخریہ کہنا کہ ہمارا یہ سگنیچر نہیں ہے ہم بھتے کے لیے لوگوں کو دھنکا ضرور سکتے تھے لیکن ہم کسی کو اٹھا کے نہیں لائے یہ ہمارا سگنیچر نہیں ہے جرائم تو انہوں نے قبول کیے ہیں تو بلدیا کا کیس بہت بیانک ہے انسانیت کے بلکل تضلیل ہے کہ آپ نے اپنے بھتے کے لیے بے گناہ لوگوں کو جلا دیا اور ایک دو نہیں تھے ظلم کیا ہے اور اگر یہاں کی عدالتوں سے کوئی بچ بھی جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ خدا کی عدالت سے بچے گا اس لئے کہ اس قسم کے جرائم یعنی کوٹ کے اندر جو وکلا کو جلا دیا گیا تھا تو آپ کوٹ کے اندر توف نہ کر سکیں کسی کو مجرم لیکن کیا اللہ کی عدالت سے ایسے لوگ بچ پائیں گے اس کی ریزرٹس ظاہر خراب ہوتے ہیں بلدیا کا واقعہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے